بیس گری کیوں ہو جاتی ہے اسلام علیکم آج ایک بہت ہی کامن مسئلہ جو بہت سے بگنس کے ساتھ کو درپیش ہوتا ہے وہ میں آج آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں اور اس کا سلوشن بھی بتاؤں گی کہ آپ اس کو کس طرح سے ان تمام پرابلم سے بچا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے جتنا بھی اچھا میک اپ کیا ہے جتنی اچھی ہے سٹائلنگ کی ہے جتنا اچھا آئیز میک اپ کی ہے اس سب پر پانی پھر جاتا ہے جب آپ کا کلائنٹ آپ کو شکوا کرتا ہے آپ کو آکے کہتا ہے کہ میری بیس پھٹ گئی تھی گری ہو گئی تھی پیچی ہو گئی تھی تو یہ سارے مسائل پھر آپ کی جو کلائنٹ ہے وہ انکریز نہیں ہوتے تو اس لیے میں آج آپ جو یہ جو پرابلمز ہیں ان کا حل آپ کو بتاتی ہوں اگر فیس پر پگمنٹیشنز وغیرہ ہیں اور آپ کے کوئی پمپلز ہیں ان ساری چیزوں کا حل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو چلتے ہیں جی آج کی اپنی ویڈیو کی طرف اور سب سے پہلے پڑھتے ہیں جی دروشیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہماری سکن جو ہے وہ اگر ڈارک ہے ڈارک سے مطلب ہوتا ہے میں آپ کو یہ ٹی وی پینٹ سٹیک کے کلرز دکھا کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ ایک میرے پاس ہے تھرٹی ایٹ اور ایک ہے آئیوری تھرٹی ایٹ جو ہے یہ ڈارک ہے اور یہ آئیوری ہے یہ لائٹ ہے اس لئے لائٹر ٹون جو ہوتی ہے وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جو فیر کی طرف جا رہی ہوتی ہے اب ہماری سکن کا کلر اگر ڈارک ہے اور ہم اس پہ اپلائی کرتے ہیں آئیوری ڈائریکٹ سے ٹھیک ہے ڈائریکٹ ہم نے اگر اس پہ اپلائی کیا تو آپ دیکھیں گے کہ پھر ہماری بیس جو ہے وہ گری ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ سوٹ نہیں کرتی اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کام کریں تو اپنی سکن کے اکارڈنگ جو بھی سکن ٹون ہے اس میں رہ کے کام کریں ایک دم سے آپ نے لفٹر کی طرف نہیں جانا ورنہ پیچی ہو جائے گی اور گری ہو جائے گی یہ اس کا ایک ریزن یہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری بیس بلکل سٹ نہیں ہوتی اور ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ آ کے یہ شکایت کرتا ہے کہ آپ نے جو بیس بنائی تھی وہ گری ہو گئی اور وہ اس کی وجہ سب سے مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دم سے گورا ہونا چاہتے ہیں تو وہ پھر اس طرح سے پرابلمیٹک سکن ہو جاتی ہے یہ ہے جی میرے پاس کرسٹائن کی آرگینزا سٹک بہت ہی افورڈیبل بجٹ فرنڈی ہے بیگنرز کے لیے تو یہ ان کے پالرز میں ضرور ہونی چاہیے اتنے مہنگے یہ پرو والوں کے کنسیلر وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اسے اورنجز سٹک بھی کہتے ہیں ٹی وی پین سٹک اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ بھی نہ لیں باقی سٹک بھی میں کہوں گی کہ آپ کرسٹائن جو ہے یہ بہت بیسٹ ہے بہت بیسٹ ہے اس کے ریزلٹ جو ہیں لانگ لاسٹنگ ہے اور جب آپ کا کام زیادہ بڑھ جائے آپ کے کلائنٹ جو ہیں وہ زیادہ آنے لگیں تو پھر بے شک آپ نئی سے نہیں اچھی سے اچھی چیزیں لے لیں لیکن یہ بہت اچھا کام کرتی ہے میری طرح سے یہ فول سیجیسٹڈ ہے اور میں اس کے ریزلٹ سے بہت مطمئن ہوں اب دیکھیں کہ یہ کام کس طرح سے کرتی ہے ہلکی ہلکی سی آپ نے اپنے فنگر پہ لگا لینی ہے اور فیس پہ جہاں آپ کے کوئی بھی داغ دھبے نشان یہ بہترین کنسیلر ہے جی اور کنسیلر کا مطلب کیا ہے کنسیلر کا مطلب ہے کنسیل کرنا ہائٹ کرنا چھپا دینا جہاں پر آپ کے ڈارک سرکلز ہیں کوئی بھی پگمنٹیشن ہیں چھائیاں ہیں اگر آپ کے کیل محاصوں کے نشانات ہیں ان کو بھی یہ ہائٹ کر دیتا ہے اب یہ دیکھیں میں سائیڈ پہ اپنے فیہ ہاتھ پہ اپلائی کریں بلکل ہلکی ہلکی سی اسی طرح سے ان کو نشان وہاں پر آپ نے ڈیپ ریپ کر کے لگانی ہے جہاں پر آپ کے داغ دپے ہیں اور اس کے علاوہ جہاں پر ٹو ٹون سکین ہے وہاں آپ نے ہلکی ہلکی سی اس کو رب کرنی ہے تھوڑی سی لگا کے پھیلا دینی ہے زیادہ لگائیں گی تو پھر آپ کی بیس جو ہے وہ اس طرح سے ییلو سی ییلو آرنسی ہو جائے گی تو یہ کام نہیں کرنا اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم نے لیا تھرٹی سکس یا تھرٹی ایٹ جو تھرٹی ایٹ ہے یہ بھی بہترین کنسیلر ہے اگر آپ لفٹر کی طرف جانا چاہتے ہیں بریڈل کا ہے پارٹی میک اپ ہے تو بھی آپ پہلے یہ تھوڑی تھوڑی سی لگا لیں جہاں پر آپ کی ٹو ٹون سکین ہے یہ آپ نے مطلب اس طرح سے نہیں کرنا کہ ایک دم سے لائٹ کلر اپلائی کریں تو یہ لگا کہ جب آپ لائٹ کلر لگائیں گے فیر ٹون کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بیس کبھی بھی گرے نہیں ہوگی یہ اس کا سلوشن ہے جی یہ مین پرابلم ہے اس کے بارے میں مجھے بہت سے سوالات آ رہے تھے تو میں نے کہا کہ آج یہ ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے بعد اس کو ہلکہ ہلکہ بلینڈ کریں لگانے کے بعد اس کے بعد آپ چاہے آئی ایف ون لگائیں آئیوری لگائیں انشاءاللہ فورٹی ایٹ آورز آپ کی جو بیس ہے یہ سٹے کرے گی بلکل خراب نہیں ہوگی اور آپ اپنے کلائنٹ کو مطمئن کر کے بھیجیں کہ آپ جتنا بھی سفرکار آئیں اب آپ کی بیس جو ہے وہ اس طرح سے کبھی بھی آپ کو شکوہ نہیں ہوگا کہ وہ گری ہو جائے گی تو تھرٹی ایٹ کے بعد میں اب اپلائے کرنے لگی ہوں آئیوری یعنی کہ میں سٹیپ بائی سٹیپ لائٹر ٹون کی طرف جا رہی ہوں کیونکہ بعض لوگ تھوڑا سا گورا ہونا چاہتے ہیں تو اس لیے کچھ سکن ایسی ہیں آپ پہلے کریں اور اس کے بعد لائٹر ٹون لگائیں اب دیکھیں کہ جہاں آپ کو میں نے یک دم ڈائریکٹ آئیوری لگائی تھی وہاں پہ سکن پیچی ہوگی ہے گریسی ہے جیپ سی لگ رہی ہے وہ دیکھنے میں بھی آپ کو اوور چٹی چٹی لگ رہی ہے اور یہ جو ہے بلکل سموت لوک آ رہی ہے ابھی میں نے کہیں پر کوئی لوشن کوئی پرائمر کچھ بھی اپلائی نہیں کیا تو میں آپ کو ڈائریکٹ ریزلٹ دکھا رہی ہوں تو یہ اس کا ریزلٹ ہے جی اور اگر آپ کے پاس ٹی وی پینٹ سٹک نہیں ہے تو میں دوبارہ سے کہوں گے کہ آپ کرسٹائن کی سٹکس اپنے پاس رکھ لیں اور ان کے ساتھ کام کریں بہت ہی افورڈ ایبل ہیں بجٹ فرنڈلی ہیں جہاں بر بھی داغ دب میں ہیں اسی طرح سے آپ اپنے پورے فیس کو کنسیل کر کے پوری سٹک اپلائی کر کے اس کو بلکل بیوٹی بلینڈر کے ساتھ بلینڈ کریں تو بہت ہی بہترین ریزلٹ آئے گا اور مجھے کامٹس بکس میں ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ نے اس طرح سے بیس جب بنائی تو اس کا ریزلٹ آپ کو کیا ملا تو اگر میری ویڈیوز آپ کے لئے ہیلپ فل ہیں تو پلیز جی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اور یہ میں جو پرو والوں کی کنسیلر ہے یہ بے شک بہت اچھے ہیں میں یوز بھی کرتی ہوں لیکن یہ جو کرسٹائن کی سٹک یہ میرے پاس بہت پہلے سے ہے بہت پرانی ہے اس کے اندر کافی ساری سٹک موجود ہوتی ہے اور بہت تھوڑی سی اپلائی ہوتی ہے تو اس لئے میں کہوں گی کہ یہ آپ اپنے پالر میں ضرور رکھیں جنہوں نے نیا نیا پالر بنایا ہے اس لئے وہ بہت زیادہ اپنے بجٹ سے بڑھ کے کام نہ کریں بجٹ کے اندر رہ کے چھوٹی چھوٹی چیزیں ان سے بہت اچھے کام لیے جا سکتے ہیں اور ان کے ریزلٹ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اس لئے میں کہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ایسی بھی چیزیں شیئر کروں جو کہ بگنرز ابھی اتنے زیادہ پیسے نہیں لگا سکتے اللہ حافظ